موسیقی ہلو ویورز مائی نمیز اسما اور آج ہم آپ کے لئے ایسی کلاس لے کے آئے ہیں ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کسی بھی ڈسکشن کو شروع کرنے کے لئے کسی بھی بات کو شروع کرنے کے لئے یا کسی بھی سٹنٹس کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے شروع کرتے ہیں یعنی ان کی شروعات عام ٹور پر کیسے کر سکتے ہیں یا کیسے ہوتی ہے تو ان شروعاتی جملوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے اردو میننگ کے ساتھ یا ہندی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بولنے میں ہندی اور اردو تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں تو ایہوپ کہ یہ دونوں کے لئے فائدہ مند کلاس ہوگی فائدہ مند ویڈیو ہوگی چلیں آج شروع کرتے ہیں مختصر یہ کہ کیسے ہم کسی بھی جگہ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں مختصر یہ کہ to put it in a nutshell to put it in a nutshell to put it in a nutshell یا اگر ہم کہتے ہیں ایک طرف دوسری طرف تو اس کو ہم انگلیش میں کیسے کہیں گے on the one hand on the other hand جب ایک طرف کہنا ہوگا on the one hand on the one hand جب دوسری طرف on the other hand on the other hand یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ it is important to know that it is important to know that اب اگر کہنا بالاخر تو اس کو کہیں گے to crown it all to crown it all اور وہ سکتے ہیں ہلکا ساتھ تعجب کے ہلکا ساتھ تعجب کے small wonder that small wonder that next ہے اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ یعنی ہم جب بات شروع کرتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ جب ہمیں انگلیش میں کہنا ہو ہم اس کو کہیں گے it comes as no surprise that it comes as no surprise that در حقیقت در حقیقت کو کیا کہیں گے as a matter of fact as a matter of fact یا ہم کہتے ہیں میرے نکت نظر کے مطابق from my point of view there is point of view you know from my point of view یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں from my view point from my view point ان دونوں طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں ہم کہتے ہیں ذاتی طور پر میرا ماننا ہے اس کو جب ہم انگلیش میں کہیں گے firstly I believe firstly I believe جب ہم کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تو اس کو کیا کہیں گے it seems to be it seems to be تو جب ہم یوں کہتے ہیں تو مختصر یہ کہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں so to sum it up to sum it up ہم نے اوپر بھی ایک ورڈ سمجھا تھا مختصر یہ کے لیے ٹھیک ہے یہ ایک اور ہے جو ہم عام طور پر بولتے ہیں that is مختصر یہ کو کیا کہیں گے summing it up 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 یعنی sum سے ہے summing it up یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے مزید یہ کے جیسے بولتے ہیں وہ تو ہم نے اوپر کر لیا ٹھیک ہے اب مزید in addition in addition یا ہم کہتے ہیں مزید یہ کے to add to it to add to it یا ہم یوں کہتے ہیں ہمارے بہترین علم کی حد تک ہم اس کو جوں بھی کہ سکتے ہیں اس طرح کا سنتین سموں پر بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے to the best of our knowledge to the best of our knowledge یا ہمارے بہترین علم کے مطابق ٹھیک ہے اس میں ہمارے ہے میں نہیں ہے تو this is یا ہم کہتے ہیں ہم اسے مان سکتے ہیں کہ اس کو کہیں گے we can safely assume that we can safely assume that یا ہم کہتے ہیں میری سوچ کے مطابق تو اس کو کیا کہیں گے to my way of thinking to my way of thinking یا ہم کہتے ہیں میرے بہترین علم کی حد تک یعنی جتنا مجھے علم ہے اس کے مطابق add my best guess add my best guess جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں as far as I can see as far as I can see یا ہم کہتے ہیں میرے خیال میں میرے خیال میں کو کیا کہیں گے for all I know for all I know یا ہم کہتے ہیں جیسا کہ میں اسے سمجھتا ہوں اس کو ہم انگلیش میں کہیں گے as I see it as I see it اب next ہے جہاں تک کے معلوم ہے جہاں تک کے معلوم ہے جہاں تک کے معلوم ہے ہم یہ کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے so as far as I know ٹھیک ہے یہوں بھی کہ سکتے ہیں so these are the different way to say any sentence or to start any conversation you can say because کوئی بھی conversation discussion یا کوئی بھی paragraph ہوتا ہے کوئی start ہوتا ہے کسی بھی sentence کسی بھی بات سے یعنی کسی بھی ایسے sentence سے جو بات کو آگے بڑھا سکے تو اس طرح کسی بیتنس ازام طور پر ہم starting میں بھولتے ہیں تو hopefully یہ lecture آپ کے لئے بہت زیادہ important ہوگا تو اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو like اور چنل کو subscribe کر دیں اور bell کے button پر ضرور press کر دیں ملتے ہیں next video میں take care اللہ حافظ